میں ہوں ایک اور آپ دیکھ رہے ہیں انفورمیشن زون دوستو آج بھی گندم کے مطلق ایک نئی معلومات کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہے دوستو جن لوگوں نے تو گندم پہلے کاش کی تھی وقت کی اوپر یا گیتی کاش کی تھی وہ فارمز تو الحمدللہ ان کی فصل اس وقت ہارویسٹنگ کے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے لیکن وہ دوست جن کی ابھی تک گندم جو ہے کیونکہ لیٹ کاش کی تھی دوستو ان کی گندم جو ہے وہ ابھی کچھ دن لے گی اس کے بعد ہارویسٹنگ کی طرف آئے گی دوستو آج کی معلومات ان لوگوں کے لیے جنہوں نے لیٹ کاش کی تھی خاص طور پر ان لوگوں کے لیے لیکن جو دوسرے لوگ ہیں جیسے اب جس فیلڈ کے اندر میں کھڑا ہوں ویسے تو یہ لگ نہیں رہا کہ یہ گندم کا فیلڈ ہے کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اتنی زیادہ جنگلی جائی یہاں پر اگی ہویا اور اس زیمیدار نے کوشش تک نہیں کی کہ اس کو ہارویسٹ کیا جائے اور اس کو ریموو کر کے پھر جو ہے وہ ہارویسٹنگ شروع کی جائے اینہی ہو دوستو آج کل جو ہے وہ گندم کی کھیت پر ایک سنڈی کا حملہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے وہ آپ کے ساتھ آج تعرف کروانا تھا بہت ضروری ہے دوستو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سنڈی ہے جو سٹے کے اوپر اس وقت حملہ کرتی کیا ہے جو آنس کے اندر جو اس کے سپائک لیٹس ہیں اس کے اندر جو فیڈ کرتی ہے بعد اوقات جو دانے ہیں دانوں کو جو ہے جیانا دوستو یہ کھا کر جو ہے وہ گزارہ کرتی جس کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان دیکھنے میں آ رہا ہے تو لہٰذا دوستو اس وقت دو طرح کی سنڈیاں جو ہیں اس کو اگر تھوڑا سا بھی ہاتھ لگائیں گے تو یہ فوراں جو ہے نا وہ زمین پر گننے کی کوشش کرے گی جیسے ہی آپ اس کو تھوڑا سا ہاتھ لگاتے ہیں یہ فوراں جو ہے وہ گول شکل میں جو ہے وہ لپڑ جائے گی اپنے اندر جیسے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں گول شکل میں لپڑ جائے گی اور اس کو تھوڑا سا ہاتھ لگائیں گے یہ فوراں جو ہے نا وہ کٹھی ہو کر ایسے اس طریقے سے کٹھی ہونے کے بعد آپ کیونکہ یہ پھنس گئی ہے اس لیے نیچے نہیں گر رہی یہی میں آپ کو ایک اور جگہ پر دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی سنڈی جو ہے یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو لشکلی سنڈی ہے اگر اس کو تھوڑا سا آپ ڈسٹرب کرتے ہیں تو یہ فوراں کٹھی ہونے کے بعد نیچے گر جاتی ہے تو دوستو یہ اس کی کار سرطانیہ ہے کہ یہ لشکلی سنڈی ان دنوں میں گندم کی فصل پر کافی زیادہ آئی ہوئی ہے تو لہٰذا کرنا کیا ہے دوستو آپ لوگ اس وقت جو ہے اس کے اوپر تو کوئی حسن کر ہی نہیں سکتے یہ تو پہلی بات ہو گی ہے لیکن دوستو پھر کریں گے کیا کرنا یہ ہے کہ دونوں سیروں کے اوپر ایک اس لڑ کے اوپر بان کے اوپر ایک اس کیارے کے یا اس فیلڈ کے دوسرے بن کے اوپر بندہ جو ہے وہ رسی لے کے جو ہے وہ اپنا چلے گا اس کے اوپر ایسے تو جیسے جیسے اس کے اوپر چلے گا وہ حرکت کی وجہ سے رول ہو کر نیچے گر جائے گی لیکن یہ جو رسی آپ لوگوں نے پھیرنی ہے دوستو یہ اگر خوشک فیلڈ میں پھیریں گے تو دیفینیٹلی دبارہ پھر اوپر چڑے جائے گی تو لہٰذا جب آپ لوگ آخری پانی لگا رہے ہوں گے اس میں آپ لوگوں نے تھوڑا سا مٹی کا تیل ایک لیٹر فلڈ کرنے ساتھ میں اور پھر اس طریقے سے رسی پھیر دینی ہے تو انشاءاللہ جیسے نیچے آئے گی اور پانی لگا ہوا ہوگا مٹی کے تیل والا تو یہ دوستو انشاءاللہ اس میں کل ہو جائے گی تو دوستو آرمی وام کا اٹیک اتنا زیادہ سویر نہیں رہا ان دنوں میں ہماری گندم کی فصل کے اوپر تو لہٰذا اس سلسلے میں پریشان ہونے کی قطع ضرورت نہیں ہے لیکن دوستو پھر بھی ہمیں ان ان فیلڈز کے اوپر یہ کام لازمی کرنا ہے یہاں پر لشکری سنڈی کا اٹیک بہت زیادہ ہے تو دوامی یاد رکھیں دوستو انشاءاللہ نیکس معلومات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اور کام کی باتیں سننے کے لیے میرا چینل انفارمیشن زن ضرور سبسکرائب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو اللہ حافظ